اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً ٹھیک تھاک ہوں گے جیل آپ کو میشہ ٹھیک رکھے اور خوش رکھے آج ہمارے سکول میں پہلا ٹرم اور پہلا پیپر مطلب کہ سکول سٹارٹ کیا ہوئے ابھی ہمیں ٹائم بھی کم ہی ہوئے اور پہلے سکول میں مطلب کہ پہلی دفعہ ہم پیپر لے رہے ہیں اور فرنس ٹرم کے پیپر ہمارے سکول میں ہو رہے ہیں اور یہ اپنی تاریخ پر ہی بات نہیں ہے لیکن تاریخ پرنی بھی چاہیے اپنے آپ کو اپریشیٹ خود بھی کرنا چاہیے کیونکہ میرے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی اچھیگمنٹ ہے کہ ہم اس نے بچوں کو اتنی جدی جو ہے نا ایک جائمز کے لیے رہے کی ہے کیونکہ ہمارا تو سیشن تھا وہ لیڈ سٹارٹ ہوا تھا باقی سیشن مارچ میں سٹارٹ ہوئی ہے گناہ میں خیزنباد میں اور ہمارا جو ہے وہ مہین مہین فضلہ مہین میں اور بچے بھی مطلب کہ بچے بھی اس میں ہاف آئے تھے ہاف تو بعد میں مطلب کہ آہستہ آیا نا کچھ پانچ ستہ دن پہلے چھوٹیاں سے اور میرے خیال میں یہ اسی لیے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہم نے چھوٹیانی کی ویکیشن میں ہم نے بچوں کو بلائیا ہے اور اس دوران ہم نے پورا سلیبس جو ہے نا بچوں کو کور کروایا ہے اور الحمدللہ جو ہمارا جو ہے نا فرس سمیسٹر جو ہے نا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ فرس سمیسٹر نہ کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ باپیس لوگ کے ساتھ دین نہیں سکتے تھے تو ہمارا اینوال جو تھا ہم کو پورٹ لیا ہے جی بالکل ہم نے بچوں کو تیار کروا دیا فرس کریے یہ نہیں ہے کہ تیاری کے بغیر ہم فرس ٹرنم کے پیپر لے رہے ہیں الحمدللہ بچوں کے مکمل تیاری ہے فرس ٹرنم کے پیپروں کے لیے اور دوسری بھائی یہ ہے کہ کچھ لوگ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ پیپر مطلب ایسے آپ کو دکھانا نہیں چاہیے تھا لوگوں کو مطلب پیرنس ویڈیو دیکھتی ہوں گے تو ان کو پتا جائے گا تو ہم لوگوں کو یہ بتا دیں تاکہ اپنی کلیسوں کو رہے ہیں کہ کوئی بھی پیرنس ہمارا بلوگ نہیں دیکھتے اور یہ کوئی پیرنس بھی نہیں تھے اور یہ تھی پلے کلاس کے بچوں کو اور کوئی پیپر نہیں دکھایا ہم نے اس میں تو یہ سمجھے کہ بچوں کو خود ہی بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس چیز کے ساتھ ملانا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اتنا گائیڈ کر دیا ہوئے کہ بچوں کو خود کر سکتے ہیں یہ ان کو بھی پرابلم نہیں ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے ڈاٹ لگے ہوتے ہیں اسے اوپر لکھنا ہوتے ہیں اور کلرنگ کرنی ہوتی ہے ڈیٹ سیٹ تو اس لیے اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں بھی اس چیز کا علم ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں دکھانی ہے اور نائے نائے کسی پیرنٹس کو پتا ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے یہاں تا کبھی مطلب نہیں پتا پیرنٹس کو اور ہم لوگوں نے اس چیز کو جب بھی نہیں سمجھا کے کسی کو پتا ہے ہاں جی اور یہاں پہ ہمارے سکول کی جو ہے نا پر سمیسٹری پہ سٹارٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ آج پوری امید ہے کہ ہم اپنے آفیس کے سیٹنگ پہ کلیٹ کر لیں گے اور آج ماشاءاللہ صبح صبح بہمی پانچ ایڈویشن آج کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ سیٹنگ کریں گے نہیں کیونکہ ابھی ہمارے پیپر جو ہے نا وہ آج مطلب کمپوز ہونے والی ہے پہلا دن نے ساری شیٹیں بغیرہ بنانی ہے میں بھی آج ہمیں مصروفیت میں دن گزرے اور آج کی تھوڑا سا شیڈول بھی ڈاف ہے کہ بچے کو بھی لینے جانا تو آج تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے روٹین مطلب کیا ہے ڈیلی کی اس کے بعد میں بھی کل روٹین سے اپنا تھوڑا ٹائم نکال کے تو انشاءاللہ کل اپنے آفیس کی سیٹنگ امراض بھی کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ بچے اس وقت ریڈی ہو گئے ہیں پیپر کے لیے بچے سارے جو ہے نا وہ سیدھی ہو گئے بیٹھے ہو گئے ہیں چھوٹی کلاسیز کے ہم نے روم کے اندرے بٹھائے ہیں بڑی کلاسیز جو ہے نا وہ ہم نے حال میں بٹھائی ہیں جو ہے نا وہاں پہ نگرانی کریں گے اور ہم یہاں پہ کیمرے میں بھی نگرانی کریں گے اور بچوں کو کچھ لیٹ ہو گئے ہیں کہ میرے بچوں کو پیپر لیں ہماری سکل کے ٹائمنگ گیارہ بچے تک کی ہے اور گیارہ بچے سے پہلے ہم نے پیپر لے کے بچوں کو نیکس پیپر کی تھی یہ لئے آپ نے کچھ شیئر کرنا تو کریں گے ان کے ساتھ میں بچوں کو پیپر تقسیم کر کے ہوں نہیں میں نے یہی شیئر کر لیا ہے کہ آپ بہت کالے آرہے ہیں ہاں جی آپ ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے آپ سے مزید جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد اچھا جی یہاں پہ عمر کھا رہی ہیں کھانا کیونکہ اب ہم لوگوں نے اپنی روٹین جو ہے نا اور ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے بچوں کو بھی لے کے جانا ہے گھر ہمارا ٹائم بھی جو ہے نا کافی لونگ ہو گیا اور آج ہم لوگوں نے بنایا ہے آلو بینگن سکول میں ہمارا پہلا کھانا ہے اور پہلا کھانا جو ہے نا اور آج ہماری جو روٹین ہے نا ماشااللہ سے بہت بزی رہی اور ہمیں یہ بزی روٹین بلکل بھی بلکہ خوش کرتی ہے اور ہم اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کرے ڈیلی ایسے ہی بزی رہے ہیں اور یہاں پہ مونا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھاری اس کو بھائی کھانا بھی پسند نہیں ہے لیکن یہ امر کے ڈر سے جو ہے نا وہ چھپ کر کے کھا رہی ہے ابھی مجھے ابھی مجھے یہ کہہ رہی تھی لپنا خالہ میرا دل نہیں کھا رہا یہ کھانے کو لیکن میں نے کھانا نہیں کھاؤ ہو ہی تو دل کرے گا اور ہر چیز کھانی چاہیے بچوں کو اس طرح بچے جو ہیں نا وہ زیادہ ہی نقرا کرنا شروع کرتے ہیں اور مونا جو ہے یہ دیکھیں داؤ لگا کے اٹھ کے بھاگ گئی ہے مجھے پاس پیسے آئیں گے کیونکہ یہ میرے اپنے پرسنل پیسے تھے جو میں نے اپنے کام کیا تھا اس سے یہاں پر بچوں کو چھٹی ہو گئی ہے لیکن ٹیچرز یہاں پر ساری بیٹھیں ہیں پیپر میں چیک کر رہی ہیں اور جیسے ٹیچرز پیپر چیک کر لیں گی اس کے بعد لبنا نے کرنے ہیں دی چیکی اور ہی چیکی کر کے آج ہی ہم نے یہاں پر لسٹے بنا کے پھر جانا ہے اور اب یہ چھٹی کے بعد بندہ پر کھانا سٹارٹ کیا ہے ہانی ہماری چھٹی کے بعد بندہ پر کھانا ہی ہے اور ہمارے بچوں کی جب بندہ چھٹی ہوگی تو یہاں سمجھائیں گے ان کو ساتھ لے کے پھر یہاں پر لبنا جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ کھا کے فری ہو گئے اب کولی جو ہے نا اس کو چاٹ کیا ہے ہاں جی تو سباہ بے سمناتے ہیں وہی میں کہہ نا نا یہ سارا جو ختم کرنا چاہیے اور یہ اسی چیز کو ختم کرتی جو چیز سے پساند ہوتی ہے جو نہیں پساند ہوتی اس کو بیسے چھوٹ ہوتی ہے جو نہیں پساند ہوتی ہے اس کو بیسے چھوٹ ہوتی ہے بنے بھی مزید کی اچھا جی ہم لوگ گرہ آکے تو نماز بگیرہ پڑھ کے سو گئے تھے نین سے کیونکہ بس ہوئی پڑی تھی اور وہاں پہ چائے بگیرہ بہم پی آئی تھے کھانا بھی کھایا تھے اس لئے گرہ میں آکے کھانا تھا کھانا نہیں تھا کہ پہلے ہم لوگ نماز پڑھ کے سو جاتے تھے تو پھر جب دوبارہ اٹھ کے سکول جاتے تھے تو اتنا بڑا مشکل لگتا تھا اور دوسری بات یہ کہ سکول میں بھی مجھے اکثر سوستی سے پڑھی جاتی تو مفتدل کرتا تھا سونے کرے لیکن آج مجھے سمجھ نہیں آئے تھے ہاتھ میں شدہ سے میں بڑی فریش تھے آج صبح کیونکہ پانچ بجے کے جب نماز پڑھنے کے لئے اٹھے ہیں تب کی اٹھے ہوئے تھے ہم دوبارہ سوئے نہیں تو الحمدللہ آج پہلے سے زیادہ ہم زیادہ فریش تھے اور الحمدللہ مطلب پہلے بھی نماز پڑھتے ہیں تو آج سے ہم لوگ نے اپنے بچوں کی روٹیم بھی نمازوں کے لئے پوری پروپر سیٹ کی ہے کہ وہ بھی پونچ رائم نماز پڑھیں گے ہمارے ساتھ اور صبح و فجر کی نماز کے لئے ہی رنڈی مارزتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ سکول کے لئے اٹھنایا تو پھر ساتھ انہوں نے پہلے نماز کی لئے اس کے بعد یہ بالکل پہلے دین اور پھر دنیا ابھی ہم لوگوں نے اثر کی نماز پڑھی تھی بچوں کو بھی ساتھ پڑھائی تھی تو بچے بیٹھ رہے ہیں پڑھنے کے لئے اور کیونکہ ان کا سرڈی ٹائم اب یہ مطلب کی یاد کریں گے جو سکول سے ملا باتا تو اس کے بعد اس کے بعد ان لوگوں کو بتائے کہ آپ لوگوں کو ٹی وی لگا کر دیں گے کیونکہ اس کی مطلب کی جو لائے گا روٹین کو بھی چینج ہوئی ہے کیونکہ یہ پہلے سارا دن جاگتے تھے رات کو بھی بارہ بارہ بجے تک ایک بجے تک جاگتے تھے اور صبح دیر تک سوتے تھے آج یہ بھی صبح پانچ بجے کے اٹھے ہوئے تھے اور جب ہم سکول سے آئے ہیں اور ان کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں ٹی وی رات کے رائم تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہی ہے اور ہم لوگ بھی مارکٹ جانے لگے ہیں ہم لوگ ابھی ریڈی ہیں اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ پلے کلاس کے بھی مقصے لے کے آئے ہیں بڑی کلاس کے بھی مارے پاس مطلب سٹاک موجود ہے کیونکہ بڑی کلاس میں ایڈمیشن کم ہوئے ہیں چھوٹی کلاس کے ایڈمیشن جو ہے والحمدللہ زیادہ ہو رہے ہیں تو پہلے بھی پلے کلاس کے سیٹ ختم ہو گئے تھے لے کے آئے ہیں اب دوبارہ پلے کلاس کے سیٹ تو ختم نہیں ہوئے ابھی مطلب کہ ایک دو ہی رائے گئے ہوں گے تو ہم لوگ یہ جانا ہے کہ اگر ایک گھر کے دو تین بچے بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی نرسری کے آج ایڈمیشن آیا ہے لیکن ان کو ہم بکس نہیں دے پائے کیونکہ بکس ختم ہو گئی تھی نرسری کے بلکل سیٹ ختم ہو گئے لیکن ہم ایڈمیشن ہوتا ہے نرس کیوں سے زیادہ ہے وہ بھی ساتھ لے آئیں گے اور چیئر ٹیبل آفس کا وہ بھی انشاءاللہ آج ہی لے آئیں گے آفس کی سیٹنگ جائوں Runner نشاءاللہ آج ہی ہم لوگ کر لیں گے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیکھیں کون کو کونوں سے کام آج ہم کر سکتے لیکن یہ کام جو ہیں یہ تو انشاءاللہ آج میں کریں گے بکس والے بھی اور ساتھ میں یو ایس بی وغیرہ ہم نے لے کیا ایسی کلاسوں کے لئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج لے آئیں گے اور ساتھ میں ہم آج جامشیری لے کے آئیں گے جو کہ ہم وہاں پر پیرنٹس کو بنا کر دیا کریں گے مٹھا پانی اور اس کے علاوہ بچوں کے لئے چوکریٹس وغیرہ ہم لوگ لے کے آئیں گے بچوں کو چوکریٹس وغیرہ جو ادمیشن کے لئے آتے ہیں اور یہاں پر ہمارا امران بھی آ چکا ہے اور کیونکہ یہ ہم اسے صبح سے ملنی پائے کیونکہ ہم سوئے تھے اور یہ باہر آ کر دروازہ جانب میں نوک کر رہا تھا اب خود ہی جانب میں باقی آ جاتا ہے ہمارے کے لئے تو ہمیں بھی دیر ہو رہی ہے ہم نے نکلنا ہے اور سارا سیٹنگ کے لئے آفیس کروا کے پھر ہم نے واپس آنا ہے تو باقی کا جتنا بھی ویڈیو ہے انشاءاللہ کال آپ لوگوں کے ساتھ شیئرے کریں گے کیونکہ آج کی ویڈیو اگر ہم دوبارہ وہاں پہ جا کے بنانے لگ جائیں گے تو پھر آج بھی لوگ ہم اپلوڈ نہیں کر پائیں گے آج کے بھی لوگ بنائیں گے لیکن وہ اپلوڈ ہم کر گے کل کریں گے مطلب آج ہاف آج بنائیں گے ہاف ہم کل بنا کے کمپلیٹ کر گے اس کو کالی اپلوڈ کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو لائک کریں سبسٹرائب کریں اور شیئر کریں اور دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اگر زندگی رہی تو تب تک لئے اجازت ہی چیز اللہ حافظ موسیقی